حضرت کہ ہر تیر حرمولا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرمولا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بولول تو بہشت بنا اور میتازیہ دیکھیں گے کس طرح کو خریدار جائے گا بولول تو بہشت بنا اور میتازیہ دیکھیں گے کس طرح کو خریدار جائے گا شیر پیشت بنا ہوں دیکھیں گے کس طرح کو خریدار جائے گا تو پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمین دار ہے پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمین دار جائے گا ایک سلوات پہ محمد و آلوں پر کہ کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا قتلہ ہو گیا سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بولا ہو گیا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سیکڑوں کو قتل کر کے سیکڑ آخری مسئلہ تک کے سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑا ہو گیا تو اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا آئیے حضرات اب میں بیرونی شورہ اکرام میں سے آواز دینا چاہوں گا جناب علی محمد نقوی صاحب جو بکنالہ سعادات سے تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ وہ آئیں اور پارگاہ ہے مولا غدیر میں نظرانِ عقیدت پیش کریں ان کے استقبالیں باہدہ بلنہ علی شلوات اللہ علی شلوات نرہا گری 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 حضرین برمی السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً وقت کے امام امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ عید اکبر کی یعنی عید غدیر کی مبارک بات کو تحفہ بش کرتے ہیں چار مصرے بلا تمہید ایک دروب پڑھے محمد و عالم محمد گھر اپنا مجھے رش کے گھر اپنا مجھے رش کے پھر دوس بنانا ہے گھر اپنا مجھے رش کے پھر دوس بنانا ہے گھر اپنا مجھے رش کے پھر دوس بنانا ہے عباس کے پرچم کو آگن میں سجانا ہے عباس کے پرچم کو عباس کے پرچم کو آگن میں سجانا ہے عباس کے پرچم کو آگن میں سجانا ہے مر کے بھی نہیں مرتے ہیں ہم لوگ علی والے مر کے بھی نہیں مرتے ہیں ہم لوگ علی والے مر کے بھی نہیں مرتے ہیں ہم لوگ علی والے ارے یہ موت تو ہے در سے ہے ملنے کا بہانہ ہے یہ موت تو ہے در سے ہے یہ موت تو ہے در سے ہے ملنے کا بہانہ ہے یہ موت تو ہے در سے ہے ملنے کا بہانہ ہے درود بڑے محمد والے محمد حضرات میں ویسے ہی ابھی اپنے مظلومیت سنا رہا تھا اپنے بھائی کو اور اوپر سے یہ جگر خارہ کے خاندان کمائی لیکن بہرحال ہم بھی جناب عمزہ کے ماننے والے ہیں میں کوئیش کرتا ہوں بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے ایک مطلب چند شاہد پیش کرتا ہوں ملہ دا فرمائے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے 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 نہ ادھر جائیے یا علی کہہ کے آنکھیں گزر جائیے نہ ادھر 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 جائیے غیب سے آنے والا ہے مولا میرا ارے شیخ جی آپ جلدی سو دھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے مولا میرا شیخ جی آپ جلدی سو دھر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے بولے آباس بولے آباس آنا ہو جب کربلا اپنے آنکھوں کو اپنے آنکھیں یہیں چھوڑے کر آئیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے بطور خاص آپ کے مزاج کے مصرہ عرض کر رہا ہوں دیکھئے گا بطور خاص ملازہ فرمائیں نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے آپ تخت خلافت کے قابل نہیں آپ تخت خلافت کے قابل نہیں ارے بس شرافت سے نیچے ادھر جائیے آپ تخت خلافت کے قابل نہیں آپ تخت خلافت کے قابل نہیں بس شرافت سے نیچے اتھر جائیے بغضِ حیدر میں جینے سے کیا فائدہ بغضِ حیدر میں جینے سے کیا فائدہ بغضِ حیدر میں جینے سے کیا فائدہ لاسے تخت خلافت کے قابل نہیں اس سے اٹھا تو یہ ہے کہ مر جائیے مر جائیے مر جائیے حیدر حیدر مر جائیے مر جائیے مر جائیے حیدر حیدر میں حیدر میں جینے سے کیا فائدہ اس سے اچھا تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مر جائیے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے سلامت پڑے محمد وآلہ ایک مصددہ جو میں میرے بھائی کا امیہ میں حاضر کرتا ہوں اے درود پڑے محبت والے محمد مطور خالد دیکھیں کل ایمان کا پسر کل وفا ہے عباس کل ایمان کا پسر کل وفا ہے عباس منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتا ہے عباس کل ایمان کا پسر کل وفا ہے عباس منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتا ہے عباس جس سے اسلام ہے روشن وہ دیا ہے عباس ارے کیا خبر کتنی نمازوں کا صلاح ہے عباس کیا خبر کتنی نمازوں کا صلاح ہے عباس تو با خدا ایسا با خدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں نہر بھی جھین لی اور ہاتھ میں کل وفا ہے کل ایمان کا پسر کل ایمان کا پسر بہت جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں مولادہ فرمائیں ذلم سے بولا دلاور میرے جوہر دیکھو آج پیاسے کہ قدموں میں سمندر دیکھو ذلم سے بولا دلاور میرے جوہر دیکھو آج پیاسے کہ قدموں میں سمندر دیکھو ارے بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو پاکتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو تو ایسا ہرگز کبھی ایسا ہرگز کبھی چرار نہیں کرتے ہیں ارے پھاگنے والوں پہ ہموار نہیں کرتے ہیں ایسا ہرگز کبھی چرار نہیں کرتے ہیں پھاگنے والوں پہ ہموار نہیں کرتے ہیں یہ شیر بطور خات بلا فرمائے بطور خات دیکھیں میرے جیسا کہیں ہم لانا ملے گا تم کو میرے جیسا کہیں ہم لانا ملے گا تم کو بھاگنے کے لیجے رستا نہ ملے گا تم کو سر چھپانے کو بھی سایا نہ ملے گا تم کو ارے شام تو شام ہے کوفا نہ ملے گا تم کو سر چھپانے کو بھی رستا نہ ملے گا تم کو شام تو شام ہے کوفا نہ ملے گا تم کو تو شر ہی شر قیامت کا سنائی دے گا خواب میں بھی تمہیں عباس دکھائی دے گا خواب میں بھی تمہیں عباس دکھائی دے گا بھلے ایمان کا پسر ہم اگر چاہے تو دنیا کی ہوا بھی نہ چلے نبز کونین کی رک جائے ذرا بھی نہ چلے ہم نہ دنیا میں ہو تو نام خدا بھی نہ چلے نہر ہم پاٹ دے اور تم کو بتا بھی نہ چلے نہر ہم پاٹ دے اور تم کو بتا بھی نہ چلے تو ہم جو کہہ دے وہی ہم جو کہہ دے وہی قانون خدا بن جائے ارے ہم جہاں رکھ دے قدم خاک شفا بن جائے بھلے ایمان کا پسر بھلے ایمان کا پسر اب دیکھیں کیا حالت ہوئی اللہ یہ لوگ یہ رجہ سننے کے بعد نابی عباس کا سن کے للکار جری کی وہ ستنگر بھاگے بھاگنے کی انہیں عادت تھی برابر بھاگے چھوڑ کے ہاتھوں سے وہ نیزا و خنجر بھاگے چھوڑ کے ہاتھوں سے وہ نیزا و خنجر بھاگے ارے شیر کو دیکھ کے جس طرح سے بندر بھاگے سن کے للکار جری کی وہ ستنگر بھاگے بھاگنے کی انہیں عادت تھی برابر بھاگے چھوڑ کے ہاتھوں سے وہ نیزا و خنجر بھاگے شیر کو دیکھ کے جس طرح سے بندر بھاگے تو بولے آپس میں لئے بھاگو تلاور آیا ارے جس نے خیبر کو اٹھانا تھا وہ حیدہ خیبر 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 خیبر